اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری لوگوں کے بارے میں جو کہ ایک تو گاڑی امپورٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور دوسرا ان کا مائنڈ جو ہے وہ اب جو ای وی کارز کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا اس ٹرینڈ میں ڈھل گیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ای وی ہی کوئی امپورٹ کریں تو آج کی جو ہے ویڈیو اس میں میں آپ کو ایک ای وی جو ہے وہ سجیسٹ کروں گا جو وہ آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں جاپان سے اور وہ آپ کا بہت ہی کم کاسٹ میں پڑے گی بہت ہی سستی ای وی جو ہے وہ آپ کو پڑے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا ایکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کی موائل سکرین تک پہنچتی رہے ہیں جی تو ویڈیوز جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل فیول کی پرائزز جو ہیں وہ بھی دن با دن جو ہیں وہ آپ ہو رہی ہیں اور دوسرا ایک ٹرینڈ بھی چال پڑا ہے کہ ہم نے ای وی ہی لینی ہے پہلے ہائیبرٹ کا ٹرینڈ آیا تھا آپ کو بتایا ہائیبرٹ کا بہت ہی زیادہ روج رہا ہے ہائیبرٹ پہ اس کی وجہ بھی یہ فیول پرائزز ہی تھی یا فیول کی اویلیبیلٹی تھی اور یا بیسیک تو آپ خیر فیول کی پرائز ہی کہہ سکتے ہیں اس کی جو ہے ریزن ہیں ان کی سیل کا تو ہائیبرٹ اور ای وی میں ڈیفرنس جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گے ہائیبرٹ کا مطلب ہوتا ہے اون مور دن ون ٹیکنالوجی جو ایک سے زیادہ جو فیول پہ چال رہی ہے نا اس کو ہائیبرٹ کہتے ہیں مطلب کہ وہ آپ کے پیٹرول پہ بھی چال رہی ہے اور ساتھ میں اے وی میں اے وی میں کھال ہوتا ہے وہ اے وی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی پیورلی جو ہے وہ اے وی سکا مطلب بھی یہ یہ تو وہ بیسیکلی پیورلی اے والیچوز پہ چال رہی ہوتی ہے اس کو چارج کرتے ہیں چارج کر کر کے ڈرائیب کرتے ہیں ہائیبرٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑیں انٹرنل سسٹم سے ہی چارج ہوتی ہے اور انٹرنل سسٹم میں ہی کنزیوم کرتی ہے ایکسٹرنلی آپ کو اس کو چارج نہیں کرنا پڑتا لیکن کیا ہے آپ کو بتائیں انرجی اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ پہلے پیٹرول سے انرجی کنورٹ کرتے ہیں الیکٹریکل میں اور الیکٹریکل سے آپ اپنی ویکل ووڈ ڈرائف کار لیتے ہیں هائیبریڈ میں لیکن ای وی میں کیا ہوتا ہے آپ نے ایکسٹرنلی اس کو چارج کرنا ہوتا ہے چارج کرنے کے لئے کہ آپ کے پاس پاور سٹیشن جو ہیں وہ الیکٹرک پاور سٹیشن بنے ہوئے ہیں آپ تو خیر انٹروڈیوز ہو گئے ہیں اسلامباد میں بھی ہیں الیکٹرک پاور سٹیشن اور ان کا ٹرینڈ بار رہا ہے پورے ملک میں بھی وہ بننا شروع ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جو ای وی گاڑیاں جو ہیں نا الیکٹرک کاریں ان کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ سیٹ ہو گیا ہے تو زیادہ تر جو کم بجٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خیر ای وی کو اپنا خواب بھی سمجھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آئے ایک ایسی گاڑی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ انتہائی سستی ای وی کار ہے اور سب سے مزید کی اس کی جو بات ہے جو ہم علی بابا اور اس پہ علی ایکسپریس اور ان ویب سائٹس کے اوپر جو ہم یا ان اپلیکیشن کے اوپر جو ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہیں وہ رکشا ٹائپ جو چھوٹی چھوٹی گاڑی ہوتی ہیں کم قیمت والی ان کی طرح اس کی شیپ جو ہے وہ بھی تھوڑا اس طرح رکشا ٹائپ یا کارٹ ٹائپ نہیں ہے یہ ایک پراپر گاڑی کی جیسی شیپ ہے جس طرح کی آج کل جیپنیز گاڑی سپیشلی کی کارڈ جو ہیں ان کی جیسی شیپ آ رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی اس کی شیپ ہے جو کہ مطلب آپ اس کو اگر اس میں بیٹھ کے ٹرائیو کریں تو آپ آپ ذرا بھی سٹرینج نہیں لگیں گے آپ کو کچھ بھی برا نہیں لگے گا اس کی شیپ ایسی ہے جیسی آج کل کی گاڑیوں لائک این باکس وغیرہ کی اس طرح کی گاڑیوں کی جو شیپ آ رہی ہے وہ اسی ہی شیپ میں وہ گاڑی بھی پاکستان میں کیا آپ پوری دنیا میں بھی آپ کہیں پہ بھی ٹرائیو کریں تو آپ کو کچھ بھی اس میں عجیب نہیں لگے گا تو جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس گاڑی کے نام کیا ہے اور اس کی پرائیس کیا ہے اور اس کی کچھ چیدہ چیدہ جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اس گاڑی کا نام ہے دی ہونگ گوانگ دی ہونگ گوانگ ویکل کا اس کا نام ہے جی نام تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو تھوڑا عجیب سا لگے گا لیکن پہلے بھی ہم نے بڑے بڑے مشکل ناموں کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ ایڈجیسٹمنٹ کر لی ہے تو اس کے ساتھ بھی امید آپ ایڈجیسٹ کر لیں گے اس گاڑی کے ساتھ بھی تو یہ پیورلی ایک ایوی ہے اور مزی کی بات ہے بھی یہ فور سیٹر ہم فور سیٹر کو یہاں پہ فائیو سیٹر آپ کو بتایا نہ کہتے ہیں خیر ہم تو اس کو فائیو سیٹر کو یہاں پہ سیون سیٹر بھی بنا دیتے ہیں جیسے ایوری اور ایوری ویگن وغیرہ جو انہوں نے فائیو سیٹر یا فور سیٹر جو ایموہ انٹریڈیوز کروایا تھے ہم نے یہاں پہ سیون اور الیون اور پتہ نہیں کیا کیا سیٹر اس کو بنا دیا ہے اور ساتھ میں کوئی تھوڑا بہت بوجھ شوج بھی اس پہ ڈال کے نہ اس کو ہم نے ایک پروپر ہائی ایس بنا دیا ہے یا ہائی ایس سے بھی بڑی اس کو ہم نے ہینوں شینوں کی بس یا بیڈ فورڈ کا ٹرک بنا دیا ہے تو اسی طرح یہ گاڑی جو ہے یہ بھی ہے فور سیٹر مطلب ہماری فائیو سیٹر تو باقی اس کی جو سپیڈ لیمٹ کی بات کریں تو ایسیلی کین ڈرائیو ایٹ ہنڈر کلومیٹر پر آر یہ سو کی سپیڈ بھی اس کو آپ ایسیلی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور باقی اس میں جو ایکسٹرنل فیچرز کی بات کی جائے جو کہ کمپلسری نہیں ہوتے جو کافی زیادہ گاڑیوں میں آپ منڈیٹری ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے تو اس میں پاور وینڈوز دی ہوئی ہیں اس کے بعد میررر تو پاور ہیں وہ تو خیر آپ روٹین ہیں نا ایپورٹڈ گاڑیوں کی پاور میرر پاور وینڈو وغیرہ سٹیرنگ اس کا الیکٹرک ہی ہے جیسے کہ باقی گاڑی بھی الیکٹرک ہے تو سٹیرنگ بھی الیکٹرک ہے اور ائر کنڈیشنڈ بھی اس میں ہے چھوٹا موٹا انفو ٹینمٹ سسٹم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے تو باقی اور تو خیر اس طرح کوئی ایسا فیچر بڑا نہیں ہی ہے جو کہ اس میں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرائیونگ کے لیے اسسٹ فرام کرے اسسٹنس فرام کرے ہل اسسٹنٹ ہو اس میں ہے اور اس طرح کی چیزیں تو اس میں نہیں ہیں لیکن یہ جو نارمل فیچر جو کہ ہم گیارہ بارہ لاکھ کی مہران کربیلیٹر انجن والی جو ہم لیتے رہے ہیں اور اب بھی سیمی ای 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 اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں ہم گیارہ لاکھ تک ہم اس کا پے کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی فیچر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وی ایکس جو اس کے ویریان ٹون میں اسی بھی نہیں ہے تو اس حساب سے یہ فیچر جو ہیں میرے خیال Papi top ہیں تو اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو اگر اس کی پرائز جو ہے وہ چائنہ اور جاپان میں دیکھے تو یہ تقریب نہیں ہے سات لاکھ بیس ازار پہ میں وہاں پہ یہ مل رہی ہے تو سات لاکھ بیس انج найти سال میں وہاں پہ مل رہی ہے تو اس کو پاکستان ملانے پر آپ کو پتا ہے ایک خراجات جو ہیں وہ آتے ہیں بلڈنگ فیز اس کے بعد وہاں سے کریجم اس کے بعد اس کی شپمنٹ اور اس کی کلیرس وغیرہ پھر اس کی ریجسٹریشن وغیرہ تو کرتے کرتے بعد جو ہے نا وہ تقریباً تیرہ چودہ لاکھ تک پہنچ ہی جاتی ہے لیکن تیرہ چودہ لاکھ پرائز اس کے لیے کوئی اتنی خاص زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوی گاڑیاں جو ہیں وہ کوئی اتنے کم پرائز والی جو ابھی تک پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہے انفیکٹ پوری دنیا میں بھی کم ہی ہیں تو ویسے جیسی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے ایوی کا تو جو اکنامیکل کلاس ہے اس کو تو مطلب جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے پاس تو ایویز ہیں لیکن اکنامیکل کلاس کے لیے بھی پھر کمپنیاں جو ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں اور اکنامیکل کلاس جو ہے اس میں بھی اپنی جو ہے جگہ بنانے کی کوشش کمپنیاں کرتی ہیں تو اسی طرح یہ اب آ چکی ہیں مارکیٹ میں دوسرے ملکوں میں لیکن پاکستان میں بھی ٹرینڈ اتنا زیادہ سیٹ نہیں ہوا اس وجہ سے یہ نہیں آئی تو اگر آپ کوئی الیکٹرک کار جو ہے وہ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو کم بجٹ میں تو یہ جو ہے آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے آپ اسی گاڑی کو ایمپورٹ کریں اور لک جو ہے اس کی وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ کی اوپر میں بھی آپ کے ساتھ اس کی دو چار پکچرز شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی شیپ کیسی ہے اس کی لک کیسی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں بندہ وہ رکشے والی فیلنگ انسان کو آتی ہے یا نہیں آتی لوکالٹی ماب اگر یوز کریں تو آپ کی اوپر کوئی ہنسے گا یا پھر یہ گاڑی دیکھنے میں اچھی لگے گی تو مجھے تو خیر اس کی شیپ جو ہے بالکل ایڈمیٹیبل لگی ہے مجھے تو پسند آئی ہے آپ اس کو بالکل چلا سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں تو آپ نے مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسے لگی ہے اس کی پرائز آپ کو کیسی لگی ہے اور اس کے فیچرز آپ کو کیسے لگی ہیں تو یہ بھی مجھے کمٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آچھی ویڈیو کیسی لگی ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا اگریں ویڈیو دیکھیں آپ دیکھ جاتے ہیں اور لائک نہیں کرتے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ لازمی پریس کریں تاکہ اگلی بھی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ کے موبائل سکرین پر پہنچتے رہیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ